اہل سنت کی زبان تھے اہل سنت کے ترجمان تھے آج اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ بھائی لاہور میں ہم کس سے بات کریں تو میں گھنٹوں سوچتا رہوں تو ذہن میں کسی کا نام نہیں آئے گا تو اصل خلا جو ہے وہ یہ خلا ہے فکر کا خلا ہے اور فہم کا خلا ہے حالات کے تقاضوں کو سمجھ کر بات کرنے کی جو ضرورت ہے اس کا خلا ہے باقی تو برجمان لگا رہتا ہے اور لگا رہا اس خلا کا پرحہ یہ اتنا آمان نہ ہوتا سال نہ ہوتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا تو یہ ہمارے لیے آج بڑا مسئلہ ہے شاہ صاحب نے فرمایا کہ حالات کے تقاضے کے بارے میں بات کروں میں گدشتہ چند برسوں سے جہاں جاتا ہوں بات کرتا ہوں انگلینڈ میں امریکہ میں پاکستان میں یہاں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں میں بات کرتا ہوں کہ ہم آج جو فصل کاٹ رہے ہیں یہ گدشتہ پچاس سالوں میں جو بوئی تھی وہ کاٹ رہے ہیں ریاست نے اجنسیوں نے ریاستی اداروں نے جو فصل کاٹ بوئی تھی وہ بھی اپنی فصل کاٹ رہے ہیں اور ان کو پڑی دشواری پر ہو رہی ہے اور کانٹوں کے ان کو آج کردنے کے پڑ رہی ہے لیکن جب خود کالا تھا آج اس کے ہم نے کیا چاہتا ہوں ہم نے ہم نے کالی اور کالے 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 اور خواہ یہی فصل کول بلائے کارینوں ناتخانوں کو نکلو میدان میں تو جب مشکل وقت آتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ جن پر نوٹ نشاور کرتے ہو لاؤنا پہلی سب میں کھڑا کرو ہم آراس پر گئے ہر دور کے خطبہ اور وائز آراس پر گئے اولیاء کے فضائل بیان کیے اولیاء کی کرامات بیان کی نسبت کے فضائل بیان کیے میں پورا سچ نہیں بلا یہ نہیں بتایا کہ فضائل جو مان کر رہا اس لئے کے ہیں قبر میں اس موچھو کر کے نہیں مانے سے ہمارے بلا کر تصورت کے طور پر تصورت کا کانفرنس کرنی ہے آج کل کچھ لوگ ان کے قریب جاتے ہیں تصورت بڑا بے ضرر سا تصور دین ہے اور بڑا پیارا ہے کسی کو کچھ نہیں کہتے بے ضرر ہیں ان کے ساتھ جو چاہیں آپ کرتے پھریں اس کو آپ اٹھائیں تو پھر ایک گوھرے نے بھی ایک گھنٹے تک بات کی میں نے کہا نہیں یہ نسخہ نہیں ہے مسئلہ اب ضرورت اس کی ہے جو میدان میں کھڑا ہو کیوں کہ جب آپ ایک شر کی قوت کو الیمنیٹ کریں گے اس کو ہٹائیں گے میدان سے تو اس اس پیس جو پیدا ہوتا ہے اس خلا کو کو کور کرنے کے لیے خیر کی قوت نہ ہو تو پھر خانہ خالی را دیو گیرند پھر اس سے بڑا شیطان آتا ہے اس مفسد سے بڑا مفسد آتا ہے اس مخرب سے بڑا مخرب آتا ہے اس قاتل سے بڑا قتال آتا ہے اور اس محارب اللہ و رسول سے بڑا محارب آتا ہے اس لئے اس لئے اس جد آمد کے ساتھ استقام ساتھ یہ اب ضرورت ہے تو آپ نے دیکھ جنہیں کو نظر آنے جنہیں جنہیں کے پورا مل وہ اپنے آنے ہمارے مرٹس نہ چینو خوم بھی کیا ہے مرٹس خالم آئے تھے مخارب انہیں نے کہا ایسے کیسی سویل کیا کریں گے کاروں پر وہ موچوں پر ہاتھ ملتے ہوئے چلے جائیں گے تو اب ہم کہتے ہیں کہ اس کلچر کا رخ آپ کو بدلنا پڑے گا ایسال سواب تائم رہے گا نگر اب ایسال سواب کا رخ مدارس کی طرف کرو اب ایسال سواب کا رخ مساجد کی طرف کرو اب ایسال سواب کا رخ لٹریچر کی طرف کرو اب ایسال سواب کا رخ تنظیم کی طرف کرو اور سپاہِ فساد کو بھی اپنے حد میں رکھنے کے لئے سپاہِ امن کی ضرور کہ یاد وآعید تم من ومر رب تر ضائف ہوتے کہ رسول نتائف میں جا خندق میں جاتے حضور اس لیمت کے لئے اس لئے نہیں مرے گا تو اس جینا جینا کہتا ہے جینا نہیں مرے گا اور اس کے لئے مجھ ایک فرض سے نہیں ہوگا ایک پوری تجدیدی تحریک کی ضرورت ہے جو نوجوان علماء کو ادا کرنی چاہیے اور میدان میں آنا چاہیے فراڑیوں نے فریبیوں نے بہت لوٹ لیا اب مزید ہم ایاشی ایفورڈ نہیں کر سکتے مزید اس کی گنجائش باقی نہیں ہے میں اس میں گیا کانفیس میں کہ جی غامدی صاحب نے چار چینلز پر گالی دی ہے کہ تصور فہیم صاحب ہیں ہمارے گلانی صاحب ہیں ہمارے پریشی صاحب ہیں ہمارے فیصل صاحب ہیں ہمارے مخادیم ہیں ہمارے نہ جانے کیا کیا ہے تصور کی جاگینوں پر بھی بیٹھے ہیں نظرانوں پر بھی بیٹھے ہیں اس نسبت اور نام سے حکومت بھی کر رہے ہیں لیکن گالی پر غیرت نہیں آتی آتی ہے گلانی کو غیرت آتی ہے قریشی کو غیرت آتی ہے کسی مخدوم کو غیرت تو لوگ کہتے ہیں گلانی صاحب آپ تمہارے بزرگوں کی اولاد ہیں قریشی صاحب آپ تمہارے بزرگوں کی اولاد ہیں کیا بات ہے یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو اپوزیشن میں رہتے ہوئے اپوزیشن میں رہتے ہوئے مشرف کی اپوزیشن میں رہتے ہوئے اور اپنی پارٹی کی ہدایت پر اللہ کی حدود کے خلاف اٹھ دیا ہے یہ ریکارڈ پر ہے تو کیا کہیں یہ دین کے لئے کھڑے ہو جائیں گے کہیں نامو سے رسالت کے لئے کھڑے ہو جائیں گے تو سات فصیلوں کے اندر رہنے والے نہیں کھڑے ہوں گے میدان میں رہنے والے کھڑے ہوں گے اور پھر گردن بھی کٹے گی تو میدان میں رہنے والے کی گردن کٹے گی اس لئے سب سے بڑی ضرورت اپنی ترجیمہ